مبشر جعویدگل اور ہلاکہ آکھو سلام کلام مقدس میں میکہ دو باپ دا سید ہم سٹیڈی کریں گے آج کا مارا مزمون اٹھو اور چلے جاؤ get up and go اٹھو اور چلے جاؤ کیونکہ لا علاج محلق ناپاکی کے سباب سے یہ تمہاری آرام کا نہیں ہے خداون کے پاک کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرے سے نازل ہو آج کا مارا مزمون اٹھو اور چلے جاؤ رہے گا وہ گھڑی آنے والی ہے جب ہم اس ہر ایک کے کانوں تک یہ پغام پہنچے گا اٹھ کر اپنے گھر اپنے شہر اپنے کاروبار اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کو چھوڑ اٹھ کر اپنے آخری سفر پر رونہ ہونے کے لیے تیار ہوں یہاں پر ایک آواز آتی ہے قوم بن اسرائیل یہ پغام مکہ نے سامریہ اور یرشلیم کے لیے کہا کیونکہ وہاں کے لوگ بہت ہی خدا سے دور جا چکے تھے ہر قسم کی نراستی ان کا اندر پائے جاتی تھی ملک گناہوں کی وجہ سے پور تھا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے لوگ جہاں وہ ملک تھے رہنے کی رہنے کے قابل نہ رہا یعنی زمین وہاں کے بشندوں کے گناہ کی وجہ سے نجس ہو چکی تھی اور یہ آواز پر آئی کہ تم اٹھو اور یہاں سے چلو چلے جاؤ اور اگر آپ یہاں رہیں گے تو تم یہیں گناہوں کے اندر مر جاؤ گے اور ختم ہو جاؤ گے اور خدا مند کا بندہ ان کو یہ پغام دیتا ہے کہ تم اپنے اپنے تمام بدیوں سے آکاریوں گناہوں سے ہر قسم کے گناہ سے جس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ شہر نجس ہو گیا ہے تمہارے بدیوں اور زناکاریوں کی وجہ سے یہ شہر جو ہے اب زیادہ گناہ کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا اور اب اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تم یہیں ہلاک ہو جاؤ گے اور تم اپنے اس منزل کی طرف اسمانی شہر کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو یہاں کوئی تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور اس کو اگر آپ عبرانیوں کے خط میں پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر یہی مفہوم ہمیں ملے گا تیرا باب میں عبرانیوں کا خط اس کا تیرا باب میں یہ لکھا ہے کیونکہ تیرا باب کی چودہ اعتنی کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں تو لہذا آج بھی قوم بن سرائل کی طرح اس دنیا پر آج تو اس سے زیادہ دنیا ہے اور گناہ بھی جیسے دنیا زیادہ ہے گناہ بھی کس قدر بڑھ چکا ہے تو میں اکثر آپ اس سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جھے بدی بدکاری کا سلاب آیا ہوا ہے نوجوان اپنی خواہشوں پر کابو نہیں پا سکتے اور نوجوان تو نوجوان بلکہ ہم دیکھتی ہیں کہ شادی شدہ انسان بھی ان کی آنکھوں میں بھی گناہ لود عورتیں بسیوی ہیں اور ہم یہ دیکھتی ہیں کہ آج بدی اور بدکاری کا سلاب آیا ہوا ہے اور یہ دنیا نجست ہو چکی ہے اب بہت جلد خدا من خدا اس کا حساب کرنے والا ہے اور آواز آتی ہے مکاشوہ تھارا باب میں اور پھر دوسرا کرنٹیوں چھے باب سولویات میں سے لے کے تھارا تاکہ اٹھو ان میں سے نکل کر لگ رہو خدا 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 اب اس دنیا کو تباہ و برباد کرنے والا ہے اور یہ جگہ ہماری رہنے والی نہیں ہے یہاں کوئی شہر قائم رہنے والا نہیں ہے تو خدا من چاہتا ہے کہ آج دنیا میں یہ جگہ جو کہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور ہم نے اس دنیا کے ساج دل لگا رکھا ہے کیا آپ اس شہر اور وطن کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جس کی طرف ہم رمہ دوا ہیں ہم غمزن ہیں پاک نوشتوں میں ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑا اور پاک روح نے بھی ہم پر اس کے مطلق کچھ زہر کیا ہے پھر بھی اس آنے والے وطن کے بارے میں مارا علم محدود ہے ہمیں علم معلوم ہے کہ وہاں پہنچنے شاید میری بہین آپ اس وقت بسترے مرگ پہ رہیں یا بھائی آپ بڑے دکھ میں سے تکلیب میں سے گزر رہے ہیں اپنے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اور برین ٹیومر کی وجہ سے کینسر کی وجہ سے تو میری بہین میرے بھائی اب زیادہ دیر نہ ہوگی آنے والا آئے گا اور یہ آپ کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے برہ آپ کی آنکھوں کے سارے آنسو پونچ ڈالے گا یہ جو آپ کا دکھ ہے یہ آپ کو آسمان پر جانے کے لئے تیار کر رہا ہے اور آپ اپنے دکھ کو کنٹام نٹنا کریں کلام مقدس میں لکھا ہے جب آئے بھائیو تم ترہ ترہ کے زمائشوں میں پڑھو تو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کے زمائش سبر پیدا کر دی اور سبر کو پورا کام کرنے خدا کامل اور پورے ہو جاؤ تو اس وقت خدا آپ کو کامل اور پورا کر رہا ہے آپ اپنے دکھوں کو میں نہ گھبرائیں اور نہ پریشان ہو بہت جل دکھوں کی شام ختم ہونے والی ہے اور ایک نئی زندگی کا سویرہ ہونے والا ہے اور میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو گناہ کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ اور زیادہ دیر تک اپنے گناہ میں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے اور اس سے پیشتر اگر آج ہی رات آپ کی جان آپ سے لے لی جائے تو پھر آپ کہاں ہوں گے کس جگہ پر ہوں گے تو اس لیے آپ اپنے گناہ کی لذتوں سے توبہ کریں اپنے ماضی سے توبہ کریں اپنی دنیاوی خاشوں سے توبہ کریں اپنی نفسانی خاشوں سے توبہ کریں اور مسیح یسو کو اپنا شخصی نجاد ہندہ قبول کر لیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہ کی لذتوں ہی میں آپ حالات ہو جائیں تو خدا من خدا یہ چاہتا ہے کہ آج ہم توبہ کریے قائم رہنے مالا شہر نہیں ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ کلبوں میں کیا گند ہے کیا تباہی بربادی ہے کتنے لوگ اپنے نفس کی حوص کو پورا کرنے کے لئے ایسے مقاموں پر جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں جوان اور ہم میں کھل کے اس بات کو کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جسم کی خاشوں کی لذتوں سے توبہ کر لیں معلوم نہیں کہ اس گلی میں آپ کی شام ہو جائے کب تک آپ گناہ کے ساتھ کھیلتے رہیں گے کب تک آپ خدا کو بے کو بناتے رہیں گے کہ آپ خدا کو پتہ نہیں خدا من سب جانتا وہ موقع دے رہا ہے میری بہن میرے بھائی میرے بیٹے میری بیٹی خدا من آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی گناہ کی لستوں سے توبہ کر مسیح یسو کو اپنا شخص نجات دھندہ قبول کر لیں اور تیسری بات وہ لوگ جو روحانی طور پر سرد میری کا مزارہ کر رہے ہیں جو کلام کو بھی پڑھتے ہیں دنیا کو بھی رکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی خدا کہہ رہا ہے کہ آپ توبہ کر سر گرم ہو اس لئے میں تجھ اپنے موں سے نکال پھینکنے کو ہوں تو خدا من خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر جو آگ اس وقت سلگ رہی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی فکروں سے یہ بجھ جائیں خدا من چاہتا ہے کہ آپ اس کو بجھ نے نہ دیں بلکہ آپ اس شولے کو جو کہ آپ کی زندگی ہے ایسے ایمانداروں کی رفاقت میں آجائیں کہ یہ شولہ بھڑکنے لگے حاللویہ پریس گار جاہو برے کی اور یہ سلک دعویہ کھولا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سرد میری میں بجھ جائیں اور پھر ایسی جگہ پہ جانا دانتوں کا پیس نہ ہے آپ خود بچیں اور دوسروں کو بچانے کا وسیلہ بن جائیں تو لہذا یہ ہمارے دکھ ختم ہونے والے ہیں ہماری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں ہم ایک ایسے شہر میں جانے والے ہیں یہاں پر نہ لوڈ شیڈنگ ہوگی نہ بجلی جائے گی نہ سوئی کیس جائے گی نہ اور مسیبتی ہوں گی نہ بیماریاں ہوں گی بلکہ برہ خود اپنا وہاں پر ہوگا ہماری آنکھوں کے آنسو پونچ ڈالے گا آئے میری بہین آئے میرے بھائی خوشی سے بھر جائیں اور شاد مانی سے بھر جائیں ہم ایک آنے والے شہر کے جلالی منظر کو دیکھنے والے ہیں کسی بھی مسافر نے اگرچہ واپس آ کر اس کا بیان نہیں کیا لیکن اس جلالی وطن کے بارے میں ہم اتنا کچھ ضرور جانتے ہیں کہ بلاوہ آنے پر ہم خوشی سے اور ان دروازوں میں سے داخل ہو کر برہ کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے تو آئیں ہم تھوڑا سا اس شہر کے بارے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ خدا نے وہاں کے لوگوں کو قوم بنی اسرائیل کو اگاہ کیا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی تمہارے گناہوں نے گناہوں کا بوجھ اس پر بھاری ہو گیا اور خدا اس کو جلد ختم کرنے والا ہے اور خدا مند خدا نے تمہارے لئے ایک آنے والا شہر تیار کیا توبہ کریں اور اپنی بدیوں سے باز آئیں اور اس کے لئے تیار ہوں اور ہم نے نیا دنہ میں پڑا کہ یہاں کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے اب رانیو تیرہ چودہ میں تو ہم یہاں دل نہ لگائیں کتنے لوگوں نے آج اس دنیا میں خراب جہان میں دل لگا لیا ہے سمجھتے ہیں کہ یہیں سب کچھ یاشی کر لیں آج ہم اپنی اپنی پرانی زندگیوں سے توبہ کریں میں اپنی گواہیاں بہت کم دیتا ہوں لیکن کیونکہ آج کے مضمون کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ریلیٹ کر رہی ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں مجھے سب سے پہلا جاب ایک ایسی جگہ پر ملا ارلی سیمنٹیز میں اور اچھی سیلری تھی اور کیشئر کا جاب مجھے ملا لیکن جب میں ڈوٹی پر گیا تو وہاں کا محول بہت خراب تھا نائٹ کہ میں رضائن دے دوں اسی ایک ہی رات میں نے وہاں جاب کیا اگلے دن میں نے اپنا رضائن دے دیا کہ میں اس خراب جگہ پر جہاں کہ میرے بگڑنے کی بہت ہی بہت ہی چانسز ہیں اس وقت برپور جوانی میں انسان جوان جو اسی قسم کا محول چاہتا ہے لیکن مجھے پاک رونے وہاں پر ٹکنے نہ دیا تو میں اس قسم کی بات کر رہا ہوں آج کا انسان اپنے جسم کی خاشوں میں گھرا ہوا ہے وہ انسان اپنی خاشوں سے بے بس ہو گیا ہے وہ نکلنا بھی چاہتا ہے تو اس کی خاشیں اس کو نکلنے نہیں دیتی تو نکلنے کا راز ایک ہی ہے زبور نمی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا سام 129 ورس لیمن کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرا گناہ نہ نہ کروں گناہ سے بچنے کے لیے ایک ہی راز ہے کہ ہم مسیح کو تکتے رہیں خدا ان کا کلام ہماری زندگی میں ہو یسو ہماری زندگی میں ہو تو پھر ہی ہم جہاں سے چپے چپے پر ازمائش ہیں چپے چپے پر گناہ کی دابت ہیں اور ہم خود بچیں اور دوسروں کو بچانے کا بسیلہ بنیں تو آئیں جائزہ لیں جس شہر میں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مقاشفہ اکیس واپ اس کی چودمی عید اور اس شہر کی شہر پناہ کی بارہ بنیادے تھی اور ان پر برہ کے بارہ رسولوں کے بارہ نام لکھے تھے تھارمی عید اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یہ شیب کی تھی اور شہر ایسے خالص سونے کا شفاف شیشے کی مانت ہو اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوہر سے راستہ تھی پہلی بنیاد جشیب کی تھی دوسری نیلم کی تیسری شب چراغ کی چوتی زمرد کی پانچ میں اکیق کی چھٹی لال کی ساتمیں سنہر پتھر کی آٹھ میں فروزہ کی نامی زبرجد کی دس میں یمنی کی گیار میں سنگ سنبلی کی اور بار میں یا کوت کی بارہ دروازے دروازے بارہ موتیوں کے تھے ہر دروازہ ایک موتی کا تھا اور شہر کی سڑک شفاف اور شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لئے کہ خدا من قادر مطلخ اور برہ اس کا مقدس ہے اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہ ہوگی کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن روشن کر رکھا ہے اور برہ اور برہ امیوں آٹھ باپ اس کی انیس آد میں پالوس کہتا کہ میرے دکھ درد وہ بہن بھائی جو دکھ اٹھا رہے ہیں یہ ورس میں ان کے لئے بڑھ رہا ہوں تو پالوس رسول پر خدا نے آسمان کا مکاشوہ کھولا تو وہ کہتا کہ میری نسبت میں اس جہان کے دکھ درد اس جلال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں تو جب اس نے اس دنیا کے دکھوں کا مقابلہ اس جلال کے حوالے سے کیا جو میں نے پڑا ہے روحانی یرشلم کے حوالے سے کیا تو روحانی یرشلم کے اس خوشی کو دے کر اسے اپنے دکھ چند روزہ لگے تو اس لئے آپ خوش ہوں کہ اس کے بعد زندگی ختم نہیں ہوجائے گی مسیحوں کی زندگی تو مرنے کے بعد ہی کی طور پر شروع ہوتی ہے یا نہ دکھ ہے نہ مسیبت ہے اور لکھا کے قومی اس کی روشنی میں چلیں گی صرف وہ مسیحی نہیں بلکہ بہت سارے مسیحی تو باہر ہی رہ جائیں لیکن وہ مسیحی جو کہ کیریزمیٹک مسیحی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے جنہوں نے مسیح کے نام کا ببتسمہ لیا ہے جنہوں نے پاک روح حاصل کیا ہے جو بارن گین کرسچن ہیں اور خدا مند میں قائم رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں ایمانداروں کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں دعا میں ٹھہرتے ہیں تو یہ لوگ اسمان پر جائیں گے تو لہذا میری بہن میرے بھائی آپ دکھ اٹھا رہے ہیں لیکن بہت جلد ہی آپ کے دکھ ختم ہو جائیں گے آپ کے دکھ آپ کا ماتم ناچ میں بدل جائے گا آپ برا کے تخت کے ساتھ میں ہوں گے خدا کے ساتھ بادشاہی کریں گے اور اکیس باگ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آب سے یہ کہتے سنا کہ دے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور نہ درد میری بہن میرے بھائی بہت جلد آپ کا ماتم ختم ہونے والا ہے آپ کا نالا ختم ہونے والا آپ کی درد ختم ہونے والی ہے کہ دیکھو پہلی چیزیں جاتی رہیں سب کچھ برانہ ماضی ختم ہو گیا حالیلویہ پریس گارڈ جو تخت پر بیٹھا ہوتا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو کیا کرتا ہوں نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا دیکھ لکھ لکھ کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں اور خدا مند خدا سے دوزار سال ہو گئے ہیں خدا مند ساری چیزوں کو نیا بنا رہا ہے تو میری بہین میرے بھائی خدا مند خدا یہ دنیا گناہ سے نجس ہو چکی ہے بدی بدکاری سے نجس ہو چکی ہے اور اب مسیح یہ بوجھ نہیں ٹھا سکتی بہت جلد فضاء میں نعرہ گونجنے والا ہے اگر آج تک آپ نے اپنا دل یسو کو نہیں دی آپ نے توبہ نہیں کی تو آج ابھی اور اسی وقت اس کلام کو سن کر خدا آگے قدمہ بیٹے اور توبہ کریں اور مسیح یسو کا اپنا شخص نجات اندہ قبول کر لیں اور آواز آتی ہے اے میری بیٹی اے میرے بیٹے اٹھو یہاں سے چلے جاؤ اسمانی یروشلیم کی تیاری کرو خدا اندرس کلام کے وصلہ سے مجھے اور آپ کو برکہ دے آمین